ستگرو سرمانداز مہاراج کی جائج پریم پانتھ کی پال کی رمداس بیٹھے ہو آئے ساتھ چھے سوامی ملن کو آنند کے ہونا جائے باب باب پڑھ داس ستگرو سرمانداز ستگرو ہری داس گرو جوئے سوہ مری رکھی آکر ہے دیگن علاگ ہے کوئی تان تان ستگرو گریو داس من دورت شبہ شامی چن کمن کو ڈند بطل کوٹ کوٹ پرنام تان تان سائر جگت گرو ستگرو گریو داس مہاراج تان تان ستگرو سوامی سرمانداز مہاراج جی دیر پاون چرنا کملا بچ براجمان ملپ سا سنگر جیہ ساریہ سنگتان کون پر وردے گردی کے امرتبانی ستگرو گریو داس مہاراج دیر سرمانداز جوڑیا ہن یگت گرو ستگرو گریو داس مہاراج امرتبانی بچ سمچے بشبنوں پاون اپدیش بخشش کردے ہن پربو پغت سرم سادنا جگ میں جنہیں پاس تنہیں جیون سفل پیو ست پاکھے ربداس جنادے جیون وچے ہر دی پیما پکھتی اتے میت کندی شکتی ہے اپنا دانمو جیون سکھ لگو جاندہ ہے جے کو لوڑے پرن سکھ تو راکھے من سنتوکھ ربدا جہاں سنتوکھ ہے تہاں نہ لانگے دوکھ جے کر کسے جیون پرن سکھ دی اچھا ہوئے تے من بس سنتوک تہا نہ کرے اور جیون بچے دی وزن نے جدنشی رہے جس جیونے من بس سنتوکھ ہے اسنوں کو دوسرا دوکھ نہیں لگ سکتا یغت برو سطر وڈاچی مہراج بشب دے مہا رہبر جنادے اندکار دل جگو بچ جاندہ پرکاش کیتا سمجھ چی مانبتانوں پرادی انتا گولامی پید پاک کارمکان ڈمنا بیما پرما اگیانتا تو مکت ہو کے جانبان مندہ مان پریم دا پرو پریم دا اس تری پور سمان بش پائچارہ کرنا نیا سنتان دی سنگت حردہ سمرن اور بیگم پورے بطن دے باسی بندے بش بنوں اپدیش بکشش کیتے جس گردہ اتحاس گواہ ہے کہ جگت برو سطر وڈاچی مہراج بشن لنکہ تو لے کے سعودیہ تاکہ بشب دے کونے کونے پر جاکے ساری ملکتان ست نام دا پاون اپدیش بکشش کیتا کہہ ربداس نام تیروارتے ست نام ہے ہر بکت بھائے اونکار ہے ست نام آج جگہ سب ستر ربداس ست کے سامنے ٹکوے ناہیں اساتر اس اونکار سرب یا پربودہ نام ہمیشہ ست رین بڑا ہے اور جگہ ست نام جو جاندہ ہے اس سامنے اساتر ٹکنے سکتا اور جگت برو سطر وڈاچی مہراج ہمارتبانی بچے سنوچے بشنوں پاون اپدیش بکشش کردے ہم کار بشباس من اپنے ست پر چرنی تائے جو جیب اپنے رہ برانتے گھرماتے بس باس رکھدہ ہے اوہ دنیا دیتے سے بھی کونے بے چڑھوے اس جیب نوں گروہ دا شیرباد راپت ہوندہ ہے گردیو دوارے تیرا مان ہو ندیراسن کرین حال جہاں بیر تہاں سوہوں کبوں نہ ہوئی بھی حال کرا جیب اپنے گردیو دیت سے مارتے چلتا ہے اوہ جتے بھی جاندہ ہے اوہ تی میں مامدی ہے اور کروڑا جاگت گروہ ستگر بیداس مہاردی سیلوکار بیشپ پر بیچ باستی ہن اور بیداسیہ قوم پاردی سب تو بٹی قوم ہے جس نوں بیشپ پدر تیر بیداسیہ تن پہچان بڑی ہے امرتبانی ستگر بیداس مہاردی دی پورے بیشپ دیلے مارگی دکاران دا بیشپ شانتی دا داستا بیج ہے اور جاگت گروہ ستگر بیداس مہاردی بیشپ نوں بہت بڑی براست دیتی ہے جس براست دیتا سنتا مہا پرشانے سماستانکانے جوڑنے پرالے کیتے ہیں ستگر برسوامی سربانداجی مہاردی بیشپ پدر تے شیر برداد جنمستان مندر شیر بردن پر سنگتانو پردان کیتا اور چانے کیتا اکزم قوم دا گرانت اور پانت بنے گا مرتبانے ستگر بیداس مہاردی بیشپ دیا نیک کا پشامہ بچ پڑھ کے اپنے جیونوں سبر بنا رہی ہیں من ہی مہاردی برسوائی ایسان مہارند برسوائی بڑھ کے اپنے جردان تک سبب متغاری ہو سا جاتا سبب ملکے بڑھ کے اپنے جردان جزارم دا گرانڈا دا گرانڈا شیر باز میشہ مہیندہ ہے پروار نے ایک کار گھنے دیا ایٹالیا تو اور تین نمبر بی سو اکی نو اور میں نے اسے کار بھی جاندہ موقع میں لیا تین نمبر بی سو اکی نو ایٹالیاں دے کونوں پروار نے کر لے ریا وہ پروار بڑا نتنیمی اور جگت گروہ مہارجی دے گروہ کا نگڑیا ہے پروار شیوہ دار پروار ایٹالیاں دے مان میں چھے آگیا کہ میں نے کار بھی جو سافتہ دیتا ایک کچاب بھی دیتی تین نمبر جس میں تین نمبر ایک کچاب بھی دیتے تھے تو او پروار اس کار بچ پرویش کیتا جگت گروہ مہارجی پردرمہ کھوٹو لے کے لائیں اور باب ساگے مان میں سوئیتے کہ اٹالیاں نے دوسری چاب بھی دیتی اور اٹالیاں دے مان میں چوئے کہ میں نے سافتہ کر دیتا دوسرے دنوں اٹالیاں جو سی چار نمبر بی سو اکی نو اس کار بھی داخل ہویا اور جس میں دروازہ کھوڑیا سامنے جو تروی داست مارا شروع دیکھیا تو اسکر وہ کمپنی شکل گئے وہ کہنے لگا کہ ایک آو ہوئی مہا پورشا رہ برا جنہ دے میں زیادتی درشن ہوئے جو انہ نے کیا اس تامالو سچا تو اپنے کارایا کارا کے کہنے لگا پرابو میری گل سنو آ کے شانوں گل سنو آ کے فوقشا ہو را ہے وہ کور پروار پناتے کر پانچا کہ اھم زندہ پہ فاغو آہ لیچہ ہے تو اتے گروہوں جو رہ برا وہ بڑے پاورا پھولیا کھا اکر اندے گل کھوڑی کھاندے مان چس طرح کھایا کہ میں نے انکار دی دینہ اور میننوں انہ دے شانوں اور تاک در دن ہوئے اور جس میں میں سویرے اگلے در گیا تا میں انہوں اس روپ نہیں رایا اور تو اٹھے گروہ بڑے پاورا کو لانا ہے تو اس نے پتنے کتھو جس سے مارا جی جوڑے گردے پہلے کرتے کردے سنگھ پھر جاگتر ویداس مارے بشمدہ پرمکیتا اور وہ کوئی ہے کوئیشنوں کے اندے کوئی یہ تو ہوڑی ہوں دی نا وہ کوئی کتھو لے گیا ہے کندھا پہ چاڑے گروہ دین شاندی لے کے آیاں ہاں دیکھو پرابو کہ اسے اپنے کا لکھ لو کہ چاڑے گروہ دین شاندی ہیں وہ کردے بھی ہرام ہو گئے تو ادھر جو اٹھانی میں پہلے مہارا جی جیوان ساکھے شاکے پہنچی اور وہ اس اٹھانی میں پیٹھ کرتے گئے جیڑے لوگ اپنے گروہوں کے پروسہ رکھ دیا وہ دنیا دے کسے بھی کونے پر چل جا انہ دا سن مان ہوتا ہے اور ایک بیداسیہ ترمکروڑا جگتگرو ستگر بیداس مہارا جی دے پیروکاران دی تارگک پہچان ہے اور بیدیشنہ بھی جا کے اپنے بچیاں نوں ٹیم بات تو بات دینا چاہیدہ اپنے ریبران دی گروہوں دی سنتا مہا پورشن دی بچار ترانوں جو ہونے چاہیدہ ہے اور جگتگرو ریبیداس مہارا جی بشپ دی تحاس بچے پہلے ایسے مہارے بر ہوئے جنا نے پورے بشپ نوں بیگم پورا بطن مناؤندہ سنکر بچتا اور جان کیتا ریبیداس منوکر بسن کر سکر ہے دو تھا ایک سکھ ہے سبراج میں دوسر مرکتگاہ سبراج سبا دینتا ہونے چاہیدی اور پرادینتا پاپ ہے جاندے ہو رہے میت ریبیداس تاس پرادیسو کون کرے ہیں پیت پرادینتا دا کھنڈن کیتا اور اس گلدہ تحاس گواہ ہے کہ جگتگرو ریبیداس مہارا جی دے کرانتی کاری کلیانکاری سماج بادنے دے آتمک پدیشن سربن کر کے اندیمت راجے مہاراجے انہ دے چرنا کمنا بچ چکے کرانتی بچارتا رہنو اپنے جیون بچے اپنایا تو جگتگرو ریبیداس مہارا جی نے بشم نو ست مارگ بکشش کیتا کہ جیڑا جی ستنا جرجاندہ وہ دنیا دے کسی بھی کونے پہ چلی پہ چلی پہ اکستاسن مان ہوگا ہے ستگرو جی نے بشم نو امرتبانی بکتے پاون پدیش باکش کیتے رویداس جی برند ہے پڑے سنے ملائے سب ہی پدارت ملیں گے اس سے ساپر پائے یہ مردبانی بکتے چلے گا اور سنتا مہا پرشاندہ دسویں مرگتے چل کے شب دیکھ مہی کر کے اپنے اندر پردہ کھولے گا اس جیلو سارے برپراپتوں ہنگے اور اس پربود نامدہ نند ایسا ہے ایسو کش انپو کہتنا آگے وہ جو نند ہے کینویٹنی ہندہ اور اکدو انپو ہندہ ہے جدو جیب سنتا مہا پرشاندہ دسویں مرگتے چلدہ ہے اور سہج سماد اپاد رہت کن بڑے پاغلے بلاگی کہر بداس پرگاست زیتر جن من پر پاکی سہج سماد تی اپادیاں تو رہتو کی لگ دی ہے بڑے پاغون جیب دی ہرنا برت جڑ دی ہے جس جیب زندر نامدہ پرکاش ہو جاندہ اس دن دروں جن مندہ پیس سماکت ہو جاندہ ہے اور جدو جیب سنتا مہا پرشاندہ شد لے کشتی کمائی کردہ عمرت پیلا نام ست چار جگوں میں پاس ست سنتو تارن تروں کہت پیر اپداس عمرت پیلے دی پار چارے جگہ نے جیب کردے ہن جدو جیب گلدی موردہ تیان گلدی شبدہ بیاس کردہ ہے برناتمک شبد ناتمک شبد تبدیل ہو جاندہ ہے پیر جیب نامدہ انپاو کردہ ہے اور اس نامدہ جیب بیاننے کر سکتا ایسو کش انپاو کہتنا آگے ہیں اس نامدہ نو بیاننے کیتا جا سکتا او ایسا اناندہ میں انپاو ہے اور جیب اندر در جاندے ہن انہا دے اندر خیمہ سکسن تو تیر جے دیا جاندے ہن جنر ویداس رامنٹ پیٹے رہ سنجم جاگرد پہرارے جگتر ویداس مہارتی جان کردے سر بیاب پربو دے نار انہا جیباننے کیا جنر ویداس رامنٹ پیٹے رہ سنجم جاگرد پہرارے سنجم جاگرد پہرارے جاندہ بیاب پربو دے نار مہارا دیر چندہ کملا کے گیاستوں نے بین کے کیتی اور مہارا جیر چارنے کر دے ہاں کہ جدو اے جیر سمسار تو اپرام ہو جانتا ہے ایک ہندہ اداس ہے نا اداس سے دو ارتھن ایک بیسی اداس ہو جانتا ایک اداسہ ہے اپرام ہونا جب تو اداس مہارا جیر چارنے کر دے سہید سماد اپاد رہے تو بھی پٹیٹ بابلی بلاتی کہر وداس اداس اداس مت جنم من پہ پاکی کہ میری افکا کہنے بندہ اداس ہو گیا اور ایک سمسار دے اداس دے کے بندہ اداس ہو جانتا اور دوسرا ہے اپرام یہ تھی جب تو اداس مہارا جیر چارنے کر دے ہاں سہید سماد اپاد رہتپن بڑے پاگلے بلاتی کہر وداس اداس اداس مت جنم من پہ پاکی وہ جیو دی جو مت ہے سنسار تو اپرام ہو جاندی ہے اور سنسار دے دا ہے جیو چوکتی باستہ پہنچ جاندہ ہے ساڑے جیو دے چار باستہ مہن ایک ہے جاگرت باستہ اپا سارے ہوں جاگ دے ہاں ایک ہے سکوپتی باستہ گوڑی نیدی باستہ یہ جی ہے سپن باستہ سپنے دی باستہ اور چوکی ہے سہید باستہ اور جو جیو سنسار دے دا ہے سنسار تو اپرام ہو جاندہ ہے یہ چوکتی باستہ پہنچ جاندہ ہے کہر وداس ہاتھ پہ نیڑے سہید یہ ہوئے سو ہوئی ہتھاں پیران تو بھی نیڑے جیو ہر دان پر سہید باستہ پہنچ کے ایک کردہ ہے جو پا بچیاں کھڑھونے دے دے تا جنہاں چاہے بچیاں خیر دے 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 ایک دنی باستہ من لگا را جہا ہے جب پہ نیڑے کھولے جانتے تھے اپنی مات آل دوڑ دے اسی پرہ جو پاپ اپنے منوں خلی کر دے 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 ہاں اور اپنا تیانے کی رکھانت اوپر جاندہ ہے اپنے موزا جانتا ہے اور جس میں لے کاغرطہ جیوزی بن جانتی ہے اور جیوزی اندبی وستہ پراکت ہو جانتی ہے اور اداسی دارت دوسرا بیراغ ہے سیو مکند کرے بیراغی جس جیوزی منوی کے بیراغ ہے پریم ہے اوہی مکند سر بیاپو پربودی سیو مکند کردہ ہے اور ایسا بیراغ پریم کتھوٹ پر ہندہ ساد سنگت بینا پاؤ نہیں اپ جائے پاہ بین پاکت میں ہوئی تیرے سمتہ دی سنگت تو بینا پریمت پرنے ہندہ پریمت تو بینا ہردی پاکتی نہیں ہندی اور پاکتی تو بینا ہردی پراکتی نہیں ہندی اور ایک جی پر سنسار پر جہندا ہویا سنسار تو اپرام رہ کے اناندہ انپا کردہ ہے اور چوتھی باسطہ بھی پہنچ جاندہ ہے انہوں نے باسطہ بھی پہنچ جاندہ ہے ان مان 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 ہی ملے شٹکت بجرک پار چوتھی باسطہ بھی جیوزی منوی پہنچ جاندہ جتھے جہاں کے انگیان پر سب درباجے کھل جاندے جیوزی جوزی بنید لوگ اپنے گروہ میں بچارتہ رہنو بسال دے ہاں وہ میشہ ہی ناندہ بھی تہن دے ہاں جیوزی مکندے مرت مکندے تاکہ سیوکو سدا نہ دے وہ اس جیوزی بنید مکندے جاد کردے ہاں تاکہ مکندے جاد کردے ہاں وہ میشہ ہی ناندہ بھی بسطہ بھی جہن دے ہاں کہو کبیر سکسے سماو آپ نے ڈرنہ بڑھ رہو سہج باسطہ بھی جہ پہنچ کے جیوزی در اور پیتوں مکت ہو جاندہ ہے جو جگتگرو ستگرو عداد جی مہراج جنا دے کلیانکاری سماجبادی ہے دے آتمک جو بچار تارہ سماجبادی بچار تارہ ہے پورے بشپ دے لے کلیانکاری ہے جنا نے بشپ دوں مانوید کاران دے ستھاپنا دے لے بھیگم پورے بطن دا سمکڑ کرتا جس میں وہ جیوزی انہوں نے اپنے جنڈے بت لیا اور مان بتا دے بھی سیہار اکٹر پیمران بیر کرنے پارتی سب دان مناتے بیوہار کروک دیتا ہے جس دے تینے تر آپ کا سار نوحاق حقوق ملے ہاں تو سادم میشہ ہی اپنے بچیاں نوحاں اپنے ریو راں گروہاں سنٹا مہا پرشان شہیدان دے بچار تارہ جو نہ چاہیدہ ہے اور جیڑی لوگ کے سامجھیں ساڑی تے ساڑی ریو راں دا گروہاں دا سنٹا مہا پرشان دا سماس تارکان دا ماتا پتہ دا کرجا ہے وہ گروہاں دے مشنود گے لے کے جانا اپنا خرسان دے ہاں پارت بچے کنیا کماری تو کشمیر تا کسام تو لے کے جو جراد تا بہت بڑا پرورتن آ چکا ہے ہیاراں بیا مرتبانی سطور ویداس مہاراج دینار کی تے جاندے ہاں اور مرتبانی جگتور ویداس جی مہاراج دینار سنٹا سماج تارکتی رباری کر کے اجادی دا نندن پپ کر دیا ہاں اور مرتبانی میں جگتور ویداس مہاراج دینار کی تی بانی جس بچ ایک سو چاری شب چاری پدے پینتی اکری ہفتہ باری پندرہ تکیاں بارہ ماس کے جیش بیادی بری اور بیانس لوگ سمچی معلومتہ دے گئی چاندہ منا رہا ہے تو سان امیشہ ہی اپنی ریو راں گروہاں سانتا مہا پورشنگی کیار تر ہفت کرنا چاہیدہ ہے سار یا سانتہ مدادہ بحثنان باہد سار یا نجیے گروہ دی جو بولے سو نرپہ جابتور ویداس مہاراج کی یہاں جو بولی ہے سوال رکھائے سوال رکھائے سواال رکھائے شکر